موسیقی 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 آپ نے کیا کرنا ہے وہ آپ کو میں طریقہ بتاؤں گا اس کے بعد ہم جو ہے قرآن ویڈیو ایڈنگ کریں گے تو چلتے ہیں موبیل کی سکرین پر اچھا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے عربی فاؤنڈ کو ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کرنا ہے وہ کیسے ہوگا وہ طریقہ ہے اس میں پہلے دیکھ لیں میں اس فاؤنڈ کا لنک اس فاؤنڈ کا لنک اپنے ڈسکریپشن میں دے دوں گا وہاں سے ڈاؤنلوڈ انسٹال کرنا ہے اس طریقے سے یہ فاؤنڈ کا ہے اس طرح لنک ہوگا ڈسکریپشن میں آپ نے کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہ اس طرح پیج بن گئے گا اب غور سے یہاں پہ سمجھیں دیکھیں یہ دیکھیں دو ہدار پانچ زپ دو ہدار پانچ زپ پہ کلک کرنا ہے نہ کہ ویوز کانٹیکٹ پہ ٹھیک ہے دو ہدار پانچ زپ پہ کلک کرنا ہے کلک کیا تھوڑا ویٹ کریں یہ آگے ڈاؤنلوڈ اس کے بعد آتا ہے پھر ڈاؤنلوڈ تو یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ڈاؤنلوڈ اب ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد آپ کو یہی سے اوپن نہیں کرنا آپ نے آجانا بیک فائل منیجر میں ٹھیک ہے یہ فائل منیجر میں آگیا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہاں بنا ہوئے اس پہ کلک کرنا ہے فولڈر پہ کلک کیا یہ دیکھیں ایکسٹرٹ ایکسٹرٹ کر لینا ہے ایکسٹرٹ کے بعد پھر آئے گا ایکسٹرٹ ایکسٹرٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ آل ہو جاتا ہے آل ایکسٹرٹ کرنا ہے آپ کا حسط ہے آل آپشن آئے تو یہ میرا آل ہی ہو رہا ہے ٹھیک ہے ایک ایک کر کے نہیں کرنا وہ جو آپ کہتے ہیں نا ایک ایک کر کے ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہاں تک یہ ہو گیا فائنل ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آجانا ہے کائن ماسٹر پہ میں آجاتا ہوں کائن ماسٹر پہ اچھا آپ نے تلاوت ریکارڈ کیا آپ کی وائس میں ہے یا کسی کی اٹھاتے ہیں وہ آپ کا مسئلہ ہے زیادہ میں آپ کو مشورہ دوں اپنی ہو تو زیادہ اچھا ہے آگے کائن ماسٹر پہ یہاں جاتے create اب یہاں دیکھیں یہ دیکھیں new create اس پہ کلک کریں اب یہ دیکھیں میں تو آپ لوگوں کو ٹک ٹوک کے سائز کی ویڈیو ایڈیڈنگ کا بتا رہا ہوں اگر آپ یوٹیوب کے لئے کرنا چاہتے تو یہ ہے 16.9 ریچو تو آپ اس پہ کر سکتے ہیں طریقہ سائم ہے صرف سائز آپ نے چینج کرنا ہے تو میں ٹک ٹوک کا کر رہا ہوں تو ٹک ٹوک کو سیلیٹ کر لوں گا یہ آلا ٹھیک ہے create اس کے بعد آپ نے آ جانا یہ جو ویڈیو ڈاؤنلوڈ کی ہوگی تو ڈاؤنلوڈ آر فولٹر میں ہوگی ہے میں نے کیو یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس میں end screen میں میں دے دوں گا کہ اس طرح کی ویڈیو آپ نے کہاں سے اٹھانی ہے ٹھیک ہے اس کو چیک کرتے ہیں جی یہ دیکھیں اس طرح سائز سائز فل لینے آپ نے ٹھیک ہے یہ بات یہاں تک سمجھ آگئے آپ کو اب دیکھتے اس میں والیم ہے یا نہیں ہے چیک کرتے ہیں اگر ہے تو کم کریں گے ویسے جو اگر نیچرل والیم ہے برسات کا ہے آگ کا ہے تو اس کو کم کرنا ہے ٹھیک ہے اگر وہ رکھنا چاہیں ساتھ میں تو ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب اس کو تھوڑا ہم کم کرتے ہیں جو میں رکھتا ہوں یہ دیکھیں مکسر میں آجائیں یہ ہے مکسر میں یہ اس کو جہاں آپ کو ٹھیک لگے 45 یا 30 یہ دیکھیں جہاں آپ کو ٹھیک لگے ٹھیک ہے اب سنتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو تھوڑا ڈل کرنا ہو ڈل تاکہ ہمارا جو ہم قرآن لکھیں گے وہ نظر آئے اگر اب یہ دیکھیں اس کو ڈل کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ پہلے سی تھوڑا ڈل ہے لیکن اگر کلر فل ہے زیادہ کچھ اور ہے تو اس کو ڈل کرنے کے لئے طریقہ یہ ہے یہ دیکھیں اس پہ کلک کریں کلک کرنا کلک کریں گے پھر آپشن آتے ہیں کلک کیا تو یہ دیکھیں یہ اجسٹ اس میں آ جائے اس میں آئے تو یہاں پہ بیٹنس یہ تھوڑی کم کرنی یہ دیکھیں یہ اس کو چھیڑنا ہے کنٹراس اس کو چھیڑنا ہے تھوڑا سا جن کو چھیڑنا ہے بتا رہا ہوں کنٹراس اس کا آ جائے ہائی لائٹس یہ دیکھیں اس کو تھوڑا کم کر دیں اور شیڈو اس کو تھوڑا کم کر دیں اور یہ گین بس ان کو کرنا ہے ٹھیک ہے اور کسی کو نہیں اگر کلر فل ہے اس کو کیسے کرنے کی ضرورت نہیں تھے لیکن آپ کو سمجھانے کے لئے آپ کو بتایا ٹھیک ہے یہاں تک ہو گیا اب اب آپ نے آرڈیو لے کر آنے کیسے یہ دیکھ رہے ہیں آرڈیو یہاں پہ کلک کریں تو میری آرڈیو 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 میں ہے مطلب اس موبائل میں پڑی ہی ہے تو یہ آرڈیو میں آ جاؤں گا تو اس میں یہ دیکھیں ٹھیک ہے کٹ یہ آ گیا اب اس کا جو ایکسٹرا شروع کا پارٹ ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ یہاں پہ کر کے یہاں رکھ کے اس کو میں کلک کر رکھ کلک کریں اس کو میں کٹتا ہوں اگر آپ کے پاس ہے ایکسٹرا پارٹ تو اس کو کٹ سکتے ہیں یہ سیزدر آ گیا اس پہ کلک کریں اس طرف اس طرف کٹنا ہے یہ کٹ گیا اب اس کو دبا کے رکھیں وائبریٹ ہوگا تو اس کو اس کے ساتھ جوڑ لیں ٹھیک ہے جوڑ لیا اچھا جی اب ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو چھوٹی ہے اس میں ایک دو آیت ہی لگیں گی لیکن طریقہ کار یہی ہوگا میں آپ کو دو سے ایک آیت لگا کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہاں پہ اب فور ایگزمپل کتنے کیے سن لیتے ہیں یہ ایک آیت بھی پوری نہیں ہو رہی تو اب میں کیا کروں گا جیسے فور ایگزمپل یہ کھچے گی نہیں تصویر کھچتی اگر تصویروں کھچتی یہ نہیں کھچتی تو اس کے ساتھ میں ایک اور ویڈیو ایڈ کر لوں گا ٹھیک ہے میں دوبارہ آ جاؤں گا یہاں پھر ڈبلیک ایڈ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں یہی ویڈیو چلائیں اینڈ تک تو ڈبلیک ایڈ کا اپشن ہے اگر آپ چاہتے ہیں کچھ اور مختلف منظر لگائیں تو وہ بھی اس کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں فور ایگزمپل دوسرا ایڈ لگانا چاہ رہے ہیں دوسرا منظر لگانا چاہ رہے ہیں تو یہ آ جائے میڈیا میں پھر آ جائیں ڈاللوڈ میں پھر یہاں سے آپ کوئی سی بھی ویڈیو اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں یہ کلک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ ہوگی دو منظر اچھا بھی دیکھئے گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس میں پیچھے سونگ تھا اس کو میں کرتا ہوں بالکل ہی آف آف ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کا جوڑ دیکھئے گا یہ جو جوڑ ہے نا اس کو کیسے کرنا ہے دیکھا کیسے اچانک سے آیا روکھے سٹائل سے تو اس پہ اگر آپ نے دوسری ویڈیو لگائی ہے تو اس پہ کلک کریں کلک کرنے کے بعد نیچے آ جائیں اس کو پروفیشنل لوگ دینے کے لیے ٹھیک ہے کلاسک یہ دیکھیں کلاسک اس میں آ جائیں تو یہ دیکھیں دو ڈبے بنے ہوئے اس پہ کلک کریں اس پہ کلک کریں اب دیکھیں گا کیسے آتا ہے ٹھیک ہے اب دو آیتیں لگا کے دکھاؤں گا تو اس کا والیم تھوڑا میں بلکل کم ہی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا جی اب ڈبلکیٹ کا بتاتا ہوں اب یہ فور ایزہ پر یہ ڈبلکیٹ مجھے یہ ڈبلکیٹ کرنی ہے تو یہ دیکھیں تھری ڈوٹ کلک کرنے کے بعد تھری ڈوٹ تو یہ دیکھیں ڈبلکیٹ ٹھیک ہے یہ ہو گیا ڈبلکیٹ اس کو بھی میں جوڑ ہے اس کو بھی میں وہ کر لیتا ہوں کلک کیا کلاسک یہ ٹھیک ہے اب سنتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو آیت لگا کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے آپ نے آجانا ہے گوگل میں یہ ہم آگئے گوگل پر ٹھیک ہے یہاں آپ نے لکھنا ہے قرآن ڈوٹ کم ٹھیک ہے یہ آگیا اس پہ کلک کریں تو یہ آتا ہے تھری لینس تھری لینس پہ کلک کریں سکرولنگ کریں پھر یہ قرآن ڈوٹ کم یہ دیکھیں اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس کونسی صورت تھی سورہ فجر تھی ہم اس کو تلاش کر لیتے ہیں یہ رہی ٹھیک ہے سورہ فجر پہ کلک کر لیتے ہیں اب یہاں کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں نیسیٹنگ سیٹنگ میں آجائیں پھر یہاں سے کٹ کر دیں یہاں کیوں آئیں پیج نمبر دیکھنا ہے یہ دیکھیں کیا پیج نمبر ہے 593 دیکھ لیا پیج نمبر اب آجائیں دوبارہ سیٹنگ میں ٹرانسلیشن میں آجائیں پھر یہاں سے کٹ کر دیں 593 تھا تو آیت دیکھتے کون سی تھی میں نے بیچ میں سے پڑھا ہے لیکن آپ نے شروع سے یہ کام کرنا ہے بس پیج نمبر یاد رکھنا ہے یہ تھی 593 تھی پیج نمبر 593 اور آیت یہ تھی اس کو میں کرتا ہوں پریس اس کو کوپی کرنا ہے پریس کر کے رکھیں ٹھیک ہے جب اس کو کوپی کرنا لگے تو کوشش کرنے نیچے انگلیس کے ورڈ اس کے ساتھ جڑ نہ جائیں وہ کوپی نہ ہو اس کے بعد آتا ہے کوپی کوپی کر لیا دوبارہ آ جائیں کیانہ میں کائن ماسٹر پہ ٹھیک ہے یہ ہم آگے کائن ماسٹر پہ آ جاتے ہیں لیئر میں لیئر میں آنے کے بعد آ جائیں ٹیکس میں ٹیکس میں آنے کے بعد یہ دیکھیں یہ کوپی کرتے ہیں یہ رہا کوئی مسئلہ نہیں اس طرح آ رہا کوئی مسئلہ نہیں ہے اوکے کر دیں اوکے کرنے کے بعد دوبارہ آ جائیں فاؤنڈ میں فاؤنڈ میں آنے کے بعد آپ نے آ جانا ہے یہ ایڈ دیکھنا ہے ایڈ اس میں آ جانا ہے اس میں آنے کے بعد 593 تھا نا وہ آپ نے یہاں سرچ میں آکے لکھنا ہے یہاں سرچ میں آکے 593 سرچ کر دیں تو یہ دیکھیں اوپر نہیں آرہا تو نیچے ہوگا تھوڑا ڈھونڈ لیتے ہیں یہ اوکی اس پہ کلک کریں سوری یہ دیکھیں اب میری یہ بات یاد رکھی اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں جب بھی آپ کام کرنے ہیں فرسٹ ٹائم آپ تو فرسٹ ٹائم آ رہے ہوں گے تو آپ کے پاس آیات نہیں ہوگی آیات فائنل ہوگی جو یہاں پہ تھی پیچھے دیکھا تو تین آیتیں تھی کیوں اس سے پہلے میں کام کر چکا ہوں تو کیا ہوا میں نے کلک کیا مجھے پتہ نہیں چلا تھا وہ کسی اور آیت پہ کلک کر دیا تو یہ کیا ہوا مجھے سمجھ نہیں لگی جب آپ نئے پروڈجٹ کے لئے یہاں پہ کام کرنا ہے پہلے تو آپ نے یہاں سے سیف کر لیا سیف کر کے ڈاؤنلوڈ کر دی جب دوبارہ نئے پروڈجٹ کے لئے کائن ماسٹر پہنگی تو جو پہلے آئے تھے آپ کی لگیم یہ ان کو آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے لازمان ڈیلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس سے یہ مسئلہ ہوتا ہے اب میں آپ کو کلیئر کر کے پھر دکھاتا ہوں دوبارہ ٹھیک ہے اب اس کو دوبارہ لگاتا ہوں اور اوکے کرتا ہوں پھر آتا ہوں فاؤنڈ میں فاؤنڈ میں آنے کے بعد یہ دیکھیں مجھے یہ پہلے کام کیا تھا اس کو کرتا ہوں ڈیلیٹ اس کو بھی کلیئر کرتا ہوں پورا ٹھیک ہے ہو گیا کلیئر اب آتا ہوں میں دوبارہ ایڈ میں فائف نائن تھری سرچ یہ دیکھیں اوپر آ گیا اس پہ کلک کریں اوکے اس پہ کلک کریں کلک کریں ریڈ ہوگا پھر چیک کریں یہ دیکھیں آ گیا آ گیا اب اب یہ دیکھیں نا طریقہ دیکھا کلک کرنا ہوتا ہے ریڈ آیا تھا کلک کیا ٹھیک ہے اب اس کو میں کلک کرتا ہوں فور ایکزمپل ابھی دو آیتے لگانی ہے ٹھیک ہے یہ بہت بڑی اس کو چھوٹا کرنا ہے تھوڑا سا ایڈیٹ میں آ جائیں کیونکہ میں نے کوئی کہا دو آیتے لگا کے دکھاؤں گا تو اس کے میں نے رزقہ یہاں یہاں تک پڑھا تھا ٹھیک ہے اس کو میں کروں گا کٹ ٹھیک ہے یہاں تک اوکے ہو گیا یہاں تک اب اس کو میں نے کلک کیا یہ نہیں آ رہا کلک کر رہا ہے کلک کرنے کے بعد یہ اینیمیشن ان اینیمیشن فیڈ کا دیتے ہیں ٹھیک ہے فیڈ کا اینیمیشن دے دیا اب سنتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کے برابر اس کو کاٹنا بھی ہے تھوڑا کھینچ لیں پہلے سے تھوڑا کھینچ لیں کوئی مسئلہ نہیں اچھا اب سنتے ہیں تھوڑا اور کھینچ لیں دیکھیں آگے تھا نا اوکے ہو گیا سٹوپ ٹھیک ہے یہاں تک تھا رزقہ ختم کلک کریں کلک کیا سیزر آئی اس طرف کاٹنا ہے یہ ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا برابر اب نیکسٹ آیت لگانی ہے ٹھیک ہے اس کا اگلا جملہ تو آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا اس کو اسپیس دینا یہ دیکھیں اتنا سا بس اتنا کافی ہے اسپیس دیا دوبارہ جائیں گوگل پہ نیکسٹ آیت لے کے آتے ہیں اس کی آگے میں نے یہاں تک پورا کافی کیا تھا لیکن یہاں تک میں نے کٹا تھا تو اس کا نیکسٹ یہاں سے پریس کریں یہ کافی ہم آگئے ابھی دوبارہ کائن ماسٹر پہ دوبارہ لیئر پہ آ جائیں ٹیکس میں آ جائیں اس کو کلک کیا اوکے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کو بھی آپ اینیمیشن دے دیں یہ دیکھیں ایسے ہوگا تو نہیں آئے گا دبانا ہے انیمیشن وہی فیڈ کا ٹھیک ہے اب یہ چیز ہو گئی یہاں پہ اب ایک اور چیز اس کو بھی کھینچ لیتے ہیں ہاتھ کے ہاتھ ایک اور ہمیں چیز کرنی تھی یہ نیکسٹ آیت میں بعد میں لگاتا وہ یہ کیا چیز ہے وہ اس کو پیچھے لے آئیں دوبارہ اس کا انگلیس کا ترجمہ ٹھیک ہے انگلیس کا ترجمہ وہی طریقہ ہے دوبارہ چلتے گوگر میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کو بھی ہم نے یہاں سے ہاف کاؤپی کرنا ہے یہ اتنا ٹھیک ہے اور پیریس کر کے کاؤپی کیا یہ یہاں سے کاؤپی کر دیا ٹھیک ہے چلتے ہیں دوبارہ کائن مستر پہ ہم آگئے یہاں پہ لیئر پہ آجائیں ٹیکس میں آجائیں یہ رہا کوئی مسئلہ نہیں آرہا بھی اکے کر دیں اکے کرنے بعد دوبارہ فاؤنڈ میں آجائیں یہ انڈرائیڈ میں آجائیں انڈرائیڈ میں آنے کے بعد یہ دیکھیں جو آپ کو فاؤنڈ ٹھیک لگے میں یہ لگا دیتا ہوں اس پہ کلک کیا چیک کر دیں چیک کرنے بعد یہ دیکھیں لمبی لائن میں اب اس کو دو لائنوں میں کیسے کرنا یہ دیکھیں ایڈٹ میں آجائیں اب یہ جو ریڈ لائن پودھا کریے نا اس کو آپ رکھیں یہاں پہ یہاں پہ رکھنے کے بعد یہ نیچے ایرو ہے نا اس کو کریں ایسے یہ دیکھیں دو لائنوں میں بڑی لائن ہے اس کو دو لائنوں میں اس طرح تقسیم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اوکے کر دیں اوکے کرنے بعد اس کو انگولی کی مدد سے اس کو چھوٹا کریں یہاں رکھیں اس کو کھینچیں تھوڑا اس کے برابر آگے کھینچیں اس کے برابر کاٹ لیں گے ٹھیک ہے تو یہ اس کو میں کرتا ہوں اس کے ساتھ ٹھیک ہے اب یہ دونوں کے کلر سیم ہیں اب چاہتے ہیں انگلیس کا کلر چینج ہو تو یہ دیکھیں کلر میں آجائیں جیسے میں کرتا ہوں یہاں سیلٹ کرتا ہوں یہ اچھا لگتا ہے اس کو چیک کر دیں یہ ہو گیا تو اس کو بھی اینی میشن دے دیتے ہیں ہو گیا اب سنتے ہیں انگلیس کا اس کو برابر کاٹنا ہے ٹھیک ہے اس پہ کلک کیا کلک کرنے بعد سیزر آگئی سیزر آئے تو اس طرف کاٹنگ اب یہ ہوگئے دونوں برابر ٹھیک ہے اب اس کا نیکس آیت کا نیکس انگلیس کا ترجمہ لے کر آتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم آگئے آجائیں لیئر پہ ٹیکس میں آجائیں یہ رہا اوکے کریں ٹھیک ہے یہ بھی اچھا خدہ بڑھا ہے تو اس کو بھی ایڈٹ میں آئے دوبارہ تو اس کو یہاں سے یہاں سے کر لیتے ہیں یہاں پھر یہاں سے کر لیتے ہیں ریڈ لائن لکھی نیچے ایرو ٹھیک ہے اوکے کر دیں اس کو بھی کھینچ لیں زیادہ کھینچ لیں تو ہم پھر اس کے کھینچ لیا کریں تاکہ پھر ہم اس کو برابر کاٹ لیں گے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا اس کے نیچے رکھتے ہیں کلر یہ کلر میں آجائیں یہ کلر لگا دیں ٹھیک ہے اس کو بھی انیمیشن دے دیں یہاں فیڈ کا پھر اوپر آلے کو پھر کلک کریں انیمیشن اس کو دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب سنتے ہیں ٹھیک ہے سٹوپ برابر کاٹنا ہے کلک کیا کلک انیویس سیزر اس طرف کاٹنا ہے پھر اس پہ کلک کیا سیزر اس طرف کاٹنا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ انگلیس تھوڑا سا آؤٹ ہے تھوڑا ادھر گیا ہوا ہے تو اس کو کلک کریں تھوڑا سا اس کے برابر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب سائیے ٹھیک ہے یہاں تک اب اس طریقے سے آپ اگر آپ یوٹیوب کے لیے یوٹیوب کے سائز کے لیے بنا رہے ہیں ایڈٹ کر رہے ہیں تو بھی یہی طریقے کار ہوگا پورا نیکسٹ آیات کس طرح لے کے آنی ہے کس طرح ایڈ کرنی ہے یہی طریقہ ہوگا اسی طرح آپ نے مکمل اینڈ تک لے کے جانا ہے پھر اس میں کیا ہوگا کہ جو آپ کی ویڈیو کی لینٹ ہے اور آڈیو کی لینٹ ہے اس کو آپ نے برابر رکھنا ہے برابر کاٹنا ہے جیسے شروع میں میں آپ کو برابر کاٹ کے دکھایا ابھی جیسے کہ یہاں تک ہے میرا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آڈیو یہاں تک ہے تو میں اس کو ابھی برابر اس کو بھی کر دوں یہ کلک کیا ویڈیو کو ٹھیک ہے سیزر آیا اس طرف کاٹ دیا ٹھیک ہے اب یہ آڈیو زیادہ ہے ٹھیک ہے تو مجھے ان کو برابر کرنا ہے کلک کیا نیچے یہ سیزر آئی اس طرح تو یہ ہو گیا برابر اب یہ میرا فائنل ہو گیا تو ٹک ٹوک کی ویڈیو بھی آپ نے اس طریقے سے فائنل کرنی ہے اور اگر لانگ ویڈیو بنانی ہے تو اس کا بھی یہی سیم طریقہ ہے میں آپ کو دو طریقے دو آیتیں لگا کے دکھا دیں ٹھیک ہے یاد رہے ایک اور چیز میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں جیسے میں جب آیا تھا تو پہلے سے آیتیں تھی تو ان کو میں نے ڈیلیٹ کیا تب میری سانج میں آئی بات آئی نا تو پہلا ڈیٹا آپ نے جب نیکسٹ پروجیکٹ کیلے آئیں گے وہ ڈیلیٹ کرنا ہے دوسرا آیت لگاتے لگاتے آیت گھلت ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے آپ کا پیج نمبر ختم ہو گیا جسے میں نے پیج نمبر کیا یاد کیا تھا یہ تو صورہ فجر ایک پیج تھا تو 539 تھا کچھ پیج ایسے ہوتے ہیں جن کے پیج زیادہ ہوتے ہیں تو اگر آیت لگاتے لگاتے غلط ہو جات تو مطلب آپ کا پیج نمبر ختم ہو گیا آپ کو پیج نمبر چیک کرنا چاہیے اس کے لیے کیا کریں گے کوئی وہانی جنا آپ کو وہاں نہیں چاہنا کوپی کر کے آئیں گے تو وہ جیسے یہ ہوتا ہے نا آپ کو ایڈ میں یہاں آکے آپ نے صرف دیکھنا ہے پیج نمبر کون سا تھا میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں ٹھیک میں آیت لے کر آ گیا فر ایک زمان میرا پیج نمبر ختم ہو گیا کیسے پتا چلے گا اگلا پیج کیا ہوگا اس کے لئے گوگل پر جا کے نہیں دیکھنا آپ کو اتنا تو پتا ہے نا فائف تھری نائن پہلا پیج آپ نے لگایا تھا ٹیکس میں آ جائیں یہاں اس کو کلک کریں آکے کریں تو فاؤنڈ میں آ جائیں دوبارہ آ جائیں ایڈ میں اس میں آ جائیں اس میں آئیں گے تو آپ سرچ میں جب یوں سرچ کریں گے تو آپ کو پتا ہوگا یہ دیکھیں شو ہو رہا ہے کہ میرا پہلا پیج کیا تھا فائف تھری نائن تو اگر میرا ابھی دبل آ رہا ہے تو اس کے لئے فائف اب اس میں نام ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے چینل کا ٹھیک ہے تو یہ لیئر میں آ جائیں یہ ٹیکس میں ٹیکس میں آپ کے جیسے میں لکھ لیتا ہوں کاری عبدالوہب چاند ٹھیک ہے تو یہ نام بھی آ گیا یہیں کہیں آپ کہیں بھی اجزت کر کے اس کو اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا ڈل کروں ٹھیک ہے یہ دیکھیں الفا اس پہ آ جائیں اس کو آپ ڈل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈل کرنے بعد اینیمیشن دے دیں اس کو بھی کافی سارے اینیمیشن جو بھی آپ دینا چاہیں تو میں یہ دے دیتا ہوں اس طرح آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو بھی آپ نام جو ہوگا وہ بھی آپ کا شروع سے لے کے انڈ تک جائے گا یہ دیکھیں اس طرح کھینچ لینا ہے ٹھیک ہے کوئی لوگوں نگانا چاہ رہے ہیں وہ بھی شروع سے لے کے انڈ تک جائے گا ٹھیک ہے فور ایکز پر آپ چاہتے ہیں اس صورت کا نام بھی آپ لگانا چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی ہو تو اس کا بھی طریقہ ہے یہ دیکھیں سمپل طریقہ اب آپ نے کیا کرنا ہے سیکنڈوں میں نام بھی اٹھائیں گے بنے بنے آپ نے آجانا دوبارہ گوگل پہ گوگل میں آنے کے بعد یہاں لکھنا ہے قرآن کلپ ہل پر یہ دیکھیں آ گیا کلک کریں اس کے بعد دوبارہ اس پر کلک کریں اب یہ دیکھیں پکس سورہ اس پر کلک کریں نیچے آ جاتا ہوں یہ رہی یہ سورہ فجر اس پر کلک کیا کلک کیا تو اس کے بعد یہ دیکھیں وائٹ بٹن میرے پاس وائٹ بٹن شو رہا ہو سکتا ہے آپ کے پاس وائٹ بٹن شو رہا ہوگا ساتھ میں ایرو بھی شو رہا ہوگا وہ ہے ایرو اور وائٹ بٹن ہے تو وہ یہ آپ کا بٹن ٹھیک ہے اس پر کلک کیا ٹھیک ہے تو یہ ڈاؤنلوڈ ہو گیا ٹھیک ہے ہو گیا ڈاؤنلوڈ ویڈاؤڈ بیگراؤن ٹھیک ہے اب میں آ جاتا ہوں دوبارہ کائن ماسٹر پہ یہ آگیا ہمیں کائن ماسٹر پہ اب آپ نے کیا کرنا ہے لیئر میں آ جائیں لیئر میں آنے کے بعد میڈیا میں آ جائیں میڈیا میں آنے کے بعد یہ دیکھیں ڈاؤنلوڈ اس میں آیا ہو ہے یہ دیکھیں کلک کیا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو یہاں سے کٹ کر دیا یہ دیکھیں بیگراؤن ڈیموو ہو گیا فل ایچ ڈ آلٹرا میں سیکڑوں میں ہم نے اس کا نام بھی ڈاؤنلوڈ کر لیا اس کو بھی آپ نے شروع سے لے کے انڈ تک لے کے جانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب خوبصورتی دیکھیں یہ یہاں پہ لگا دیتے ہیں سینٹر میں اب دیکھیں اس کو انیمیشن دیکھتے ہیں آتا ہے جی آتا ہے بالکل انیمیشن تو اس کو میں فیڈ کہی دے جاتا ہوں اس طرح ٹھیک ہے اب سنیں یہ ہو گیا فائنل ٹھیک ہے اب میں نے تو اپنا نام دیا یہاں پہ آپ چاہیں اپنے چینل کا نام دینا چاہ رہے ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں میں نے اپنا نام دیا ٹھیک ہے یہاں تاکہ گیا اب آپ نے لاسٹ کام کیا کرنا ہے یہ دیکھیں پروفیشن طریقے سے جو بلیک ہوتا ہے پھر انڈ ہوتا ہے یہ سیٹنگ میں آ رہے ہیں اس میں اس میں آ جائیں سیٹنگ میں کلک کریں ویڈیو میں آ جائیں ویڈیو آنے بعد اس کو آن کر دیں اس کو بھی آن کر دیں اب یہ دیکھیں پروفیشن لک دے گا دیکھا انڈ دیکھا اور شروع کا دیکھا ٹھیک ہے یہاں تک ہو گیا اب اس کو سیف کرنا ہے تو سیف کا بھی طریقہ دیکھ لیں یہ ایرو ہے ٹھیک ہے اس پہ آ جائیں کلک کریں اس پہ تو یہ دیکھیں اب جس ویڈیو جو ویڈیو آپ نے ٹین ایٹی پی میں اٹھائی ہے جو ریزولوشن میں اٹھائی تو آپ نے وہی رکھنا ہے ٹین ایٹی رکھنا ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہو رہا ہے آپ نے ویڈیو کون سے ہائی اس میں اٹھائی ہے تھرٹی اس کا فریم ہوگا ٹین ایٹی پی ہے اور نیچے ریڈ لائن دیکھ لیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم یہاں پر کر سکتے اس کو نہ چھڑیں جہاں آئے اس کو وہی رہنے تو اس کے بعد یہ دیکھیں سیف ویڈیو اس کو سیف کرتے ہیں یہ آپ کی سیف ہوگئے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمیٹس کر دیگا نئے آئیں میرے چینل پر سبسکرائب کرتے ہیں ملتے ہیں نیکھ ویڈیو میں نیکس ٹوپک ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ